یہ بدعات سے بچیے یہ رجب کے کونڈے ہیں یہ رجب میں اتنے روزے رکھیں یہ اتنی رکھتے پڑھیں یہ ملے گا اور یہ ملے گا اللہ سے ڈر جائیے اللہ کی رسول سے تو کوئی ایسی چیز ثابت نہیں ہو کیسے سکتا ہے کہ اللہ کی رسول سے بات ثابت اور اسے آبارے نہ کیوں جو ایک ایک سنت پہ جان نشاور کر دیتے تھے دنیا کے اندر علم پھیل چکا ہے مکتبات موجود ہیں دنیا کی کسی کتاب میں کسی حدیث میں ایسا لکھا ہے کہ اللہ کی رسول نے یہ کیا ہو اللہ کی رسول کا کسی ثابی نے ایسا کیا ہو آپ روزہ رکھیں گے تو اتنے رمضانوں سے بھی زیادہ فائدہ ہوگا کیسی عجیب بات ہے کبھی انسان کو اپنی عقل سے بھی سوچنا چاہیے بھی ساری افتصال سے تو افضل روزے بنائے رمضان کے اور ایک بات اچانک سامنے آجے کہ رمضان سے بھی کوئی افضل ہے کو مانے گا عقل مانتی ایک طرح تو اللہ کی رسول نے بیت اللہ کی شان بیان کی ہے ذلحجہ کی شان بیان کی ہے اور وہاں اچانک سے کوئی ایسی حدیث آجے کہے کہ بیت اللہ سے بھی اور ذلحجہ سے بھی افضل ثواب ہوگا عقل مانتی ہے تناقض ہوگئے نا نبی کی بات میں کبھی تناقض نہیں ہوتا یہ اصول یاد رکھئے گا اللہ کی رسول کی بات آپس میں کبھی ٹکرائی نہیں ہے چودہ سا سال گزر گئے یہ ہمیشہ دنیا کو برباد کرنے والے نئی نئی چیزیں پیش کرتے ہیں اس کا حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رہنوائی نہیں فرمائی بعض لوگ نا آپ کو دھوکہ دینا چاہیں گے پتہ کیا کہیں گے یہ بیدت بیدت کی رٹ لگائی رکھتے ہیں آپ بھی تو نہیں تھے نا اللہ کے سول کے زمانے میں تو آپ بھی بیدت ہوئے یہ چکمہ دینے کے طریقے ہیں تو چلو اگر آپ اس طریقے پہ ہی آتے ہیں کہ فلان نہیں تھا تو یہ بیدت ہے تو آپ بھی نہیں تھے بیدت تو آپ بھی ہوئے پھر بات یہ نہیں ہے جس چیز کو دین سمجھ کے اختیار کیا جائے اور اس بات کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے حدیث میں نہیں ہے وہ بیدت ہے اس وقت اگر آپ کی تعریف کو مان لیا جائے کہ اللہ کے سول کے زمانے میں نہیں تھا تو بیدت ہے تو پھر تو تابعین بھی تبع تابعین بھی ساری بیدت ہو گئے لوگوں کو دھوکہ دینا چھوڑ دیں اللہ سے ڈر جائیں کوشش کریں کہ ہم تو اپنے گناہ نہیں اٹھا سکتے لوگوں کے بھی گناہ نہ کہیں ہمارے سر پہ آئے اللہ کی قسم اس سے بڑا کوئی بھی ایسا انسان خسارے والا نہیں ہے جو اکیلہ اپنے گناہ نہیں لوگوں کی بھی گھٹریاں اٹھا رہا ہے وہ بھلے مانس اپنا حساب کو دے دے تو بڑی کامیابی ہے لوگوں کے گناہ تو اپنے ذمہ نہ لو لوگوں کو چکمے اور دھوکے دے کہ ان کو گنے گار بنانا یہ کس قدر جرم ہے آپ لوگوں کو شاید غصہ آتا ہو جو بدعات میں پڑے ہیں سچی بات یہ ہے دلائل کو دے کے ترس آتا ہے یا اللہ ان کی اصلاح کر دے محنت بھی کرتے ہیں کوشش بھی کرتے ہیں یا اللہ سنت کے مطابق ان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بدعاتی انسان ہے اللہ تعالیٰ اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے اور اس کی توبہ بھی قبول نہیں کرتے جب تک وہ بدعات کو چھوڑ نہیں دیکھتا جب تک بدعات کو چھوڑتا نہیں ہے حج عمرہ نماز روزہ اس کا قبول ہی نہیں ہے وہ اور چیز رہ گئے اگر نماز روزہ اور حج جمرہ ہی قبول نہیں ہے تو باقی کون سا مرے اس دیہے ہر وقت اس بات کی کوشش کیا کریں میں جو عمل کر رہا ہوں یہ سنت کے مطابق ہے اگر سنت کے مطابق ہے تو آپ جیسا کوئی کامیاب بندہ نہیں ہے امام احمد بن حنبل کشتی میں بیٹھے ہیں اور ایک ہی دعا کر رہے ہیں اللہم احینی علی الاسلام والسنہ یا اللہ اسلام پہ رکھنا اور سنت پہ رکھنا ایک بندہ بڑے ہی رو رہا تھا پوچھا کیا ہوا کہتے ہیں میرے نے ایک دوست پوت ہو گیا ہے کہتے ہیں اتنی بات بتاؤ کیا وہ سنت کے مطابق زندگی گزارتا تھا یعنی اللہ کی رسول کے طریقے کے مطابق کہا جی ہاں کہتے ہیں پھر غم نہ کرو ستلقاہو ان قریب تم جنت میں اکٹھے ہوگئے اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کا پابند بنائے اللہ تعالیٰ